بالکل کاروبار بند ہے تب ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے کاروبار ایسا ہے کہ پہلے تو دال روڈی مل جاتی تھی اب یہ کہ دال روڈی بھی مہنگی ہو گئی ہے صبح سے آتے رات تک بیٹھے رہتے کسٹمر آئے تو ریٹ کی وجہ سے لے آتے کترے ریٹ ہیں لیکن ہماری مجبوری کہ ہم کس ریٹ پر سیل کریں سیل اس ٹائم پر ہونا آپ خود آپ کے سامنے مارکٹ خود کو سننا کر کچھ بھی نہیں کسٹمر میں کنفیجن کا شکار ہے کہ کیا ہوگا آگے حالات کیسے ہوں اس لیے کسٹمر نکلنی رہا گھر سے منتری سے لیے اتھارہ سے بیٹھ ہزار تک اس لیے اتھارہ بیٹھ ہزار میں آپ خود کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا بندے گھر میں گھر کے قرائے بچوں کا اخراجات وغیرے کچھ بھی نہیں ہوتا یقین کریں رب گواہ ہے جو نہیں بولوں گا صبح کا ناشتہ کرنا ہے وہ میں نے چھوڑ دیا نہیں اور آپ پودھا بھائی پچاس ساڑھ ہزار روپے کرزے کے نیچے آگے ہیں کیا کریں آپ بتائیں نا ہر چیز چاول لیتے ہیں چینی لیتے ہیں اس پہ ڈبل سے ٹرپل ہوگا بس وہ غریبوں کو مار دیں بھر یہی ہو سکتا غریب ویسے مار گے اور مار دیں عید الفطر کے فوراں بعد شادیوں کو سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور عموماً یہ رواج ہے کہ شادیوں کا سیزن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو فرنیچر مارکٹ میں بھی لوگوں کا رش بڑھ جاتا ہے اور یہاں بھی کاروبار کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آج ہم نرسری فرنیچر مارکٹ میں موجود ہیں اور یہ کراچی کے پوش فرنیچر مارکٹ میں سے ایک ہے یہاں پر زیادہ تر اپر کلاس اور اپر میڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں اور فرنیچر کی خریداری کرتے ہیں یہاں پر اچھی کالیٹی عالی میار کے فرنیچر دستیاب ہوتے ہیں تو آج ہم یہاں پر دکانداروں سے بات کریں گے فرنیچر شوروم مالکان سے بات کریں گے اور جانیں گے کاروبار کے حالات تو آئیے چلتے ہیں بلکل کاروبار بند ہے تب ہی تو بیٹھے ہوں ہیں آرام سے پیٹرول ڈیزل کی وجہ ہے تیس تیس روپے ساٹھ ساٹھ روپے بڑھا رہے ہیں تو بس غریب بندہ تو مر گیا ہے گر بس ادار سدار لے کے گزارہ کر رہے ہیں مارے کو تو والات بہت خراب نظر آ رہے ہیں کاروبار بلکل بند ہے کاروبار ایسا ہے کہ پہلے تو دال لوٹی مل جاتی تھی ابھی یہ کہ دال روٹی بھی مہنگی ہو گئی ہے سارا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں پچھلی حکومت پھر بھی صحیح تھی کہ تھوڑا بہت پہیاں چل جاتا تھا گر کا بھی کاروبار کا بھی ابھی یہ کہ بلکل سارا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں کام کاجے نہیں مزدور بھی بچارے پریشانے ہیں ہم خود گاڑی والے پریشانے ہیں پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے پہلے یہ تھا کہ کسٹومر کو بڑھے کی بات کرتے تھے تو پیسے دے دیتے تھے ابھی کسٹومر سے پیسے مانگتے ہیں تو کسٹومر ہی نہیں کسٹومر سے پیسے مانگتے ہیں تو وہ بھی نہیں دیتے منع کر دیتے ہمارا قفل دو اور کاروبار کے حالات ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں آرہے جس طرح سے مہنگائی پیٹرول اور ہمارا آئٹم تقریباً پیٹرولی آئٹم ہے تقریباً تو کچھ سمجھ نہیں آرے ریٹ وگا کے حساب سے کسٹومر سے کیا بات کرنی ہے کیا ریٹ دینے کسٹمر کو بتاتے ہیں تو ریٹ کسٹمر کو سمجھ نہیں آتے بس اللہ خیر کرے بس حالات سب کے سامنے ہی ہوا ہے آپ اگر رمضان کے بعد سے لگاتے ہیں کام کے کاروبار تو رمضان کے بعد سے کاروبار اتنا کچھ نہیں ہوا رہا سیزن تو ہے لیکن ہمارا کٹس فنیچر ہے کٹس فنیچر کے سیزن کے اثر تعلق تو نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی ہماری روڈیشن ہے کہ دل میں ایک آدھا بل دو آدھا بل کٹ جاتے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ اگر آپ حساب لگانا چاہیں تو پورے ہفتے میں دو سے تین بل کٹیں سل اس ٹائم پہ ہونا خود آپ کے سامنے مارکیٹ پھلکو سنناتا ہے کچھ بھی نہیں ہے کسٹمر کنفیجن کا شکار ہے کہ کیا ہوگا آگے حالات کیسے ہوں گے اس لئے کسٹمر نکل نیرہ گھر سے بلکل پورا دن بیڑ بیڑ کے شام کو آف سے جاتے پنکھے چلا کے بجلی آپ کو بتا بھی تین سے چار بار بڑھ چکی ہے اور بجلی کے بیڑ سے آتے ہیں کسٹمر سے نہیں آتے کسٹمر جو ہوتا ہے وہ اپنی رینج دیکھتے ہیں وہ رینج کسٹمر کی بن نہیں پا رہی اب لازمی سے دو چیز لاکھ پہ ہم سیل کرتے تھے وہ اب لاکھ کی پرچیز نہیں پا رہا کسٹمر وہ چار اس سے بھی سہستہ والا ہو اب جیسا ہمارے پاس پولش کا بیڈ روم ہے وہ چلے جاتے ہیں لیمینیشن پہ لیمینیشن والا جو کسٹمر ہوتا ہے اس کی گنجاش والا جو تھا وہ چلے جاتے ہیں جیسے لالو کھیت ہے یا اگر اب آباد ہے وہاں کسٹمر چلے جاتے ہیں لازمی سے ہر کوئی رینج دیکھتے ہیں ہلکی کولیٹی پہ چلے جاتے ہیں اب اتنی اچھی چیز رکھی ہوئی ہو اور کسٹمر پرائس نہ دے رہا ہو تو پھر حالات بڑے خطرناک چل رہے ہیں پہلی بعد کاروبار بلکل ٹھپ ہوا ہوئے کاروبار بلکل نہا ہونے کے بڑا بڑا ہے ہم تو لیبر کے دور پہ کام کر رہے ہیں کسی کی دکان ہے ملازم آدمی کام کر رہے ہیں بہت کام وہ جو ہوتا تھا کام پچھلے دور میں ہم نے جو کام کیا الحمدللاللہ کا شکہ تھا منتری سیلری پہ کام کرتے ہیں منتری سیلری پہ کام کرتے ہیں منتری سیلری جو ہے وہ والی سیلری نہیں ہے جو ہونی چاہیے منتری سیلری اٹھارہ سے بیس ہزار تک سیلری اٹھارہ بیس ہزار میں آپ خود کو اندازہ ہونی چاہیے کیا بندے کا گھر میں گھر کا کرایا بچوں کا اخراجات وگرہ کچھ بھی نہیں ہوتا یقین کریں رب گواہ ہے جو نہیں بولوں گا صبح کا ناشتہ کرنا ہے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے کھانا ہے دوپیر کھانا سیڑ تو سو روپے کھانے گا سو روپے میں سالن بھی نہیں آتا باپ بندہ دا لگے بندہ کیسے گھر چلا رہے بندہ اپنی مجبوری بتاتا ہے ورنہ آج تک یاد نہیں مجھے تاریخ نہیں ہے یاد نہیں مجھے تاریخ نہیں میں کبھی میں نے اس طرح بیان میں نے کافی تباہ ایسی طرح میڈیا والے آئے پوچھا میں نے اس طرح کبھی بھی یقین کہ دل سے آواز میں نے کبھی نہیں نکالی ہے اس وقت مجھے اس لیے نکل ہو میری مجبوری اس لیے بولا موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیوں گا اس لیے نہیں کہوں گا ان کے نا آئے لوگوں کیا بندہ بات کرے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ صرف اپنے اپنے مفاد اپنے کیسز ختم کرنے کے علاوہ اور کچھ عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے کہ ہم نے غربت ختم کرنی ہم نے بیروزگاری ختم کرنی تو ایسا تو کچھ کیا ہی نہیں آپ کے سامنے آپ ماشاءاللہ میڈیا والے آپ کو زیادہ ہی اندازہ ہوگا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں گزارہ بھائی بہت مشکل ہے بیس ہزار روپے تنخواہ سازے کے نیچے آگئے ہیں کیا کریں آپ بتائیں نا ہر چیز چاول لیتے ہیں چینی لیتے ہیں اس پر ڈبل سے ٹرپل ہو گئے ہیں شباز شریف صاحب ہمارے جو ہے نا کہنا میں اس کا قیمتیں کم کرنے کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے بڑھا کے جو نا تباہ کر دیئے پورے ملک کو بس وہ غریبوں کا مار دیں بھر یہ ہی ہو سکتا غریب ویسے ہی مار گئے اور مار دیں اس وقت تقریباً کوئی یہ تیسرا چوتھا مہینہ ہے اسی طریقے سے چھینے بلکل ہی سناٹے پڑھے ہیں وہ مارکٹسوں میں کچھ بھی نہیں ہے مہنگا یہ آپ کے سامنے لوگ اپنا راشن پانی مشکل سے پورا کر رہے ہیں تو یہاں پر کون آئے گا بلکل ہی سناٹے پڑھے ہیں وہ مارکٹسوں پر جو بیٹھے ہوں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا مزدور طبقہ ہے جتنا یہ میڈل کلاس ہے ان پر زیادہ وزن آ رہا ہے بالفرض یہ سزوکی والے ہیں اگر وہ کہیں جانے آزار روپے مانگ رہے ہیں تو وہ کسٹمر دیتے ہیں وہ ان کو بلکل منا کر دیتا ہے آئیٹا میں کوئی بھی ہم ذرا سے اس کے اوپر ریٹ زیادہ کہہ رہے ہیں تو بلکل ہی ہے ہی نہیں جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی اس کی سابسے بلکل یہ غائب ہوئے ہیں میں اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں لکھا رہا ہوں کہ اچھی جوب ملی ہے اب وہ پیسہ بھی لگایا ہے میں نے بچے نے ٹیم بھی دیا سب کچھ کر کے دیا جب وہ اس کابل جوب کے ہوئے تو چکرے کٹ رہے ہو دھکے کھا رہے ہو پرابی نوکری لی آتا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں وہاں بھی خرچہ مانگ رہے ہیں گورمین جوب تو نامندور ہے سب بلکل ہے ہی نہیں کئی بھی نہیں ہے تو مستقبل آپ کے سامنے ہی سارا بچوں کا دھکیتیاں مار رہے ہیں لوگ کیا کرنا ہے دو نمبر کام میں گز گئے ہر ماں باپ کوشش کرتا ہے میرے بچے اچھا کام کریں پڑھیں تاکہ ماں وہ کو سارا بنے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں سار کے ایج میں آگیا ہوں میں نہیں کیا چیزیں یہاں بار کام پہ آ رہا ہوں پہلے میرے سو رو بے خرچے تھا میرے دیڑھ سو رو بے خرچے تھا میں کان سے بورا کروں گا تنکھاں مانگتے ہیں مجھے خوش شہرم آتی ہے حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کام روبار نہیں ہے سیڑ کو سلام کریں گھر جائیں گے بھوکے مریں گے سیڑ ہمیں برداشت کا بڑی بات ہے آٹھ ڈس بنے کام کر رہے ہیں اونر کے واج تھی تنکھا ہی نہیں کہ ہمیں دے دیں کبھی نہیں دیکھیں اسی سلکرات بلکل جنہاں اینڈ ہو گیا یہ تو اتنا مطلب مہنگا یہ اتنا جنہاں مطلب پیٹرول مہنگا ہو گیا اس حساب سے کاروبار پہ اتنا اثر پڑھا ہے کہ بلکل سمجھو آ رہے ہیں ہوں جا رہے ہیں آدھے سے زیادہ لوگ تو خودکشی کرنے کی سوچ رہے ہیں کیونکہ ملک تو اس دہانے پہ لے آئے ہیں کہ کام اور کاروبار تو بالکل نام کیج رہی نہیں گیا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نئی گورنمنٹ میں چینجنگ آئی ہیں لیکن ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا بالکل خودکشی کرنے کے مترادب ہے کہ فیول کہاں لے گئے ہیں اب ظاہر ہے جب فیول بڑھتا ہے تو ہر چیزیں بڑھتی ہی ہیں سیکنڈ کاروبار تو ہے نہیں اب مسئلہ یہ کہ بحیثیت پاکستانی ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان کے علاوہ بجلی کو رونا بھی شروع کر دیں تاکہ ہمیں جو ہے روٹی بھی قوم ہے تو روتے ہی رہیں اٹمینز کے آزاد قوم آزاد ریاست تو ہم ہے نہیں میں یہ گاڑی چاہ رہا ہوں مزدور لوگ میرا بار آزار روپے تنخواہ ہے یقین کرو وہ بھی بڑا مشکل سے وہ گھر کے خرچے پورا کرتے سام کو جاتے سیڈ کو بولتے ادار دے دو چلو وہ تو کب تک ادار دے گا ہمارا کو اتنے مہنگائی یقین کرو مہنگائی پی مہنگائی پی جب وہ عمران خان ہمارے لیے اچھا تھا بہت اچھا تھا وہ پیٹرول تو سستا تھا کاروبار بھی چلو ہمارا کو مل جاتا تھا ابھی تو آزار روپے بھی گر کے خرچے بھی پورا نہیں ہوتے سارے مزدوری ہے حالات یہی انتشار کی طرف جائیں گے انتشاری پہلے گا ملک میں اور کیا ہوگا وہی نظام بنے گا یا تو مارشاللہ لگ جائے یا عام لوگوں کو کوئی ریلیو دے حکومت دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے یہ تو جمہوریت جمہوریت اس نے تو تنگ درگے رکھ گیا حالات صحیح ہوں گے صحیح اس لیے ہوں گے کہ ان لوگوں کے کانچے یہ کانا پینہ یہ کرپشن یہ ختم ہو جائے گا اس سے لاک درجے فوج بہتر ہے فوجی آجائے مارشاللہ صحیح ایک سے کرزہ پکڑا ہزار روپے پاندرہ سو دوسرا سے مزدوری ہے ہم روز کے مزدورگار ہیں صبح گھر سے نکل گیا تھا گیار شام کو کما کے لے کے جائیں گے کائیں گے اب شام تک مزدوری نہیں ہوتا تو پھر کبھی ہے کہ ایک سے اٹھ کو پکڑ گے ابھی میرا اوپر اس مارکٹ کے اندر کم سے کم پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کرز ہو گئے میں مزدور بننا ہوں کہاں سے لانگا ہر وار اتنا خراب ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بلکل بھی ڈیجنس نہیں ہے ادھر ہم لوگ ایسے دیاری یہ لگا رہے ہیں دیاری والے آدمی ہیں ایک دن لگتی ایک دن نہیں لگتی ہے کیسے گھر کے حالات مینیز حالات تو بہت خراب ہیں آٹا اتنا مہنگا ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ کوئی حد نہیں یہ حکومت آئیے یہ حکومت ہے اس کو حکومت کہتے ہیں میں اپنے اپنا کام کرتا ہوں آؤڈور پہ ابھی کام ہی نہیں ہے بلکل بھی مارکٹ میں ابھی پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا اس کو بھی آفورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور آٹا چینی تو بہت مجبوری ہو گئی ہے اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اگر گورنمنٹ نے ان تاجروں کے لیے کچھ کیا نہیں تو نیکس ٹائم ایسا موقع آ جائے گا کہ تالے لگانے پڑ جائیں گے حالات ایسے چل رہے ہیں فیل پرائسز بار بار بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہر بندہ بار جانے سے کترہ رہے ہیں خاص کر لوگ اپنے گھر کے ڈیزل پیٹرول یہ چیزیں نہیں افرڈ کر سکتا تو وہ کوئی فرنیچر وغیرہ کیسے لے گا کراچی کے اس پوش ایڈیا کی مارکٹ کی بھی یہ سیچویشن ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ شادیاں تو ہو رہی ہیں لیکن خریدار یہاں سے خریدنے کی بجائے سستے علاقوں میں چل جاتا ہے اور ہلکی کالیٹی کا فرنیچر لے کر گزارہ کرنے پر مجبور ہے یہاں پر ہماری لیبر سے بھی بات ہوئی دکان کے مالکان سے بھی بات ہوئی بڑے بڑے شوروم کے اونرز سے بھی بات ہوئی سب کا یہی کہنا تھا کہ کاروبار نہ ہونی کی وجہ سے حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں یہ انتشار آخر کب ختم ہوگا ہر بندے کی زبان پر یہی ایک سوال تھا کامیرامن زشان شیخ کے ساتھ محمد سعاد اسلام راہ نیوز کراچی موسیقی